اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس تقریب کے صدر مہمان حسوسی چودی محمد مطلوب انقلابی صاحب کے لہتے جگر بیریسٹر ولید انقلابی صاحب جناب کیونکمر ایڈوکیٹ صاحب سٹیج پر بیٹھے پپرز پارٹی کے قائدی اور پنڈال میں موجود پپرز پارٹی کے کارکنان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اپنے والد جناب حوالدار چودی غلام رسول صاحب اور اپنے بائی چودی زہر علی فسوال صاحب کی طرف سے تمام محزز مہمانوں اور جناب کیونکمر ایڈوکیٹ صاحب کو مرکزی نائب ستر کشمیر پپرز پارٹی منتحب ہونے پر مبارک بات پیش کرتی ہوں وہ فصل گل نہیں رہی نارانہ کے بہار ہے یہ کون چل پڑا یہاں ہر آخر عشق بار ہے سامین ازیوکار آج سے چند سال قبل گورنمنٹ گلز ہائی سکول اندلہ کٹیرہ میں میں نے جس شخصیت کو جناب وزیر تعلیم کالجیز چودری محمد مطلوب انقلابی کہہ کر سٹیج پر مدو گیا تھا آج اس نام کے ساتھ مرہوم لگاتے ہوئے زبان ساتھ نہیں دے رہی ذہن اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ وہ دنیا پانے سے گوچ کر گئے ہیں سامین محترم محمد مطلوب انقلابی دور پسماندہ دہات کا ایک فرد جس کی جبلت میں اللہ تعالی نے لیڈری کوٹ کوٹ کلوار دی تھی گرامی قدر مطلوب انقلابی بننے کے لیے ایک آدمی میں لا تعداد آدمیوں نے جنم لینا ہوتا ہے وہ حکمت و دانائی وہ روداری و وزاداری وہ خوبصورتی و خوبصیرتی ہر انسان میں نہیں ہو سکتی ہر انسان باوقار باوفاہ اور نفیس نہیں ہو سکتا حق گوئی ہو جس کا شیوہ ضمیر جس کا نبک نے پائے حق گوئی ہو جس کا شیوہ ضمیر جس کا نبک نے پائے میں زندہ نہ شوں کے جنگتے میں کوئی تو ایسا شباب دیکھوں سامین محترم سامین محترم فرزند کشمیر نے پہاڑوں کے سینے جیرکار شہکار سڑکیں بنائی بڑے بڑے آسی سے پل دیئے اتاروں کو اپگریٹ کیا اور لوگوں کو یہ پیغان دیا کہ بارے دنیا میں رہو غم صدا یا شاد رہو بارے دنیا میں رہو غم صدا یا شاد رہو ایسا کچھ کر کے چلو کہ صدا یاد رہو یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں آپ لوگوں کا یہ حجوم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں جعوید کالس ایڈوکیٹ مرحوم صاحب جنہوں نے علاقے میں سیاسی شور کو پیدار کروایا ان کا گاؤں ہمیشہ بھی پس پاچی کے رحموں کے ساتھ کھڑا رہے گا اور انشاءاللہ آئندہ بھی شائن آباد میں ایسا عظیم استقبال ہوتا رہے گا اللہ باگ محمد مطلوب بن قلعبی صاحب کے درجات بلاندھرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ مقامتہ کرمائے کڑے سفر کا تھکا مسافر تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے خود اپنی آنکھیں تو بند کر لی ہر آنکھ لیکن بھگو گیا ہے وستہ بھگو گیا ہے